آج پیرمال میں زلی صدر محترمانی لمجبار پاکستان پیپل پارٹی کی آمد پر سینکٹو کارکنان نے شرکت کی زلی صدر محترمانی لمجبار کا پاکستان پیپل پارٹی پیرمال نے پرپور استقبال کیا اور ریلی نکالی جس میں موٹر سیکلوں کاروں اور پیدل پرچمبردار کارکن نارے لگاتے ہوئے جلسہ کا پہنچے موسیقی محب دیتا ہوں سمام دوستوں سے یہ نباز ہے کہ وہ جلسہ کا میں تشریف رکھیں اس لیے میں اپنے موضوع کا آگاہ ایک شاہر سے کروں گا میں بھٹو سادر سندھ دا میری راول جانجی چڑی میں بھٹو سادر سندھ دا میری راول جانجی چڑی میں چڑے آسولی چومکے میری اے ہو رید پڑی آج میں سب سے پہلے کرپشن کے ان بیچ تار بادشاہوں کو اور یوت کا ڈڈورا پیٹنے والوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو سکتی ہے انہوں میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں پنجاب چھوڑا ہوں میرے بھائیوں پاکستان پیپلز پارٹی ہم انیس سو ستر سے لے کے ہمارا پورا خاندان میرے والد محترم اس میں رہے اور وقت تھا کہ چوریاں ہونی تھی نگیٹیاں ہونی تھی کوئی بھی بارداد ہوتے تھی تو ایسے چوکو ذمہ دا چھرایا جاتا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو تیہتر چھوٹر کی تو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جنابے بنا مصطفیٰ خل صاحب انہوں نے آرڈر چاری کیا کہ جس تھانے کی حدود میں کوئی بارداد ہوگی انیسی کا ٹنگر چھوٹی ہوگا کوئی بارداد تو اس کا ذمہ دا کیسے چھوڑا تو اس وقت ایک پاکستان پیپلز پارٹ وہ مصطرف کروائی کیونکہ تھانے کی حدود میں کتنے ہی معاملات سے ان کو ہیڈر کرنے کے لیے لیکن اس وقت یہ بھی حکم ہوا کہ مقامی ایم سی ای تھانے کیسے چھوڑا تو اس وقت میرے والد محترم جنگ تھے تو اس وقت وہ انسپیکٹر پاکستان پیپلز ڈارڈ مقرر کیے گئے تھانہ اٹھارہ زاری حدود میں انہوں نے اپنا اچھا کردار دا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پرینڈ فارم پہ پارٹی کے لیے انہوں نے خدمات دی بٹو نام ہے ایک مسئلہ کا بٹو نام ایک نظریے کا بٹو کا چھن کا نظریہ نہیں تھا بٹو کا دل بھی زندہ تھا بٹو آج بھی زندہ ہے اور ان شہکاروں بڑھ دنوں بھی زندہ رہے گا ہم کو معلوم ہے مقتب سے گزرنا کیا ہے ہم کو معلوم ہے مقتب سے گزرنا کیا ہے روح اگر گھندا ہے تو جسم کا مرنا کیا ہے یہ فلسفہ بٹوں نے ہپڑایا ہے ہمارے کارگنوں نے گڑی خدا پشکو بات کیا ہمارے کارگنوں نے اپنے خون سے اس جمہویت کو سلجا ہے یہ جمہویت جو آج لگر آ رہی ہے کوئی کہتا ہے جیسی اُرا شبکار کہ ہم جمہویت کا محابل ہیں وقت غلط کہتے ہو تو کوٹک جیدر جی پیدا بار ہو بٹوں وہ تھا جس نے عامروں سے ٹکر لی اور جب بٹوں وہ تھا جو قریبوں کے حقوق کا محابل تھا بٹوں وہ تھا جو پیسے ہوئے سب کے کی آواز تھا میرے بھائیوں بٹوں وہ تھا جس نے پاکستان کو ایٹویٹ ٹکرالوجی دے کر پاکستان کو عالمِ اسلام میں بلند کیا پوری عالمی دوریوں میں پاکستان کا وقار بند کیا اس کا بات اس کی بیٹی محترم ابی نیزیر شہید جس کا کوئی سامی نہیں ہے انہوں نے جدید پرین میں مزرائی ٹکرالوجی پاکستان کو دے کر پاکستان کا دفاع نقاب میں تسخیص کر دیا اور دوسر کی اکشن کے اکڑانے سے اور سی بیک بھی ہمارا ہے تم میں اس پر اپنی اجانداری بتاتے ہو یہ ہمارے قائم محترم درداری صاحب کا بیزن تھا آج کہتے ہو یہ بیزن ہمارا ہے وہ ہم نے بنایا سی بیک اور تم کہاں اور تمہاری اوقات کہاں سی بیک تم بڑھانے والے جے انقلابی مرسوبے جب پٹا گئی خلق سوا ہے جے انقلابی سوچ پٹا گئی آج ہم بیٹھ رہے ہیں جب پٹو بیٹھ رہے ہیں کہ آج ہم سننے آئے ہمیں جب پٹو کے دیازے بیٹھ رہے ہیں رانہ صاحب آج آپ نے پیر محل کو بتا گیا ہے کہ ٹپلز بارٹی ٹرینک روم کی بارٹی نہیں ہے اور دیکھ رہا ہمیں آجیں آج آپ بہر میکن سکر دیکھو کہ پاکستان سے بہت پار تھی پوری قوت کے ساتھ آج کھڑی ہیں آج آپ کو میں کاملاب کنفیریشن پر بہت 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 مشکلتا ہوں ایک اقتدار ایک اقتدار آپ پی ٹی آئی کو اور دیکھ لینے دیں یہ نہ آئے تو ان کا آگے سے حال دیکھ دیکھ دیں ٹھیک ہے یوت یوت کو انہوں نے زبان دی ہے ایسی تھی ہے یا سے افران نواز شریف بھگت رہا ہے میں انشاءاللہ کہتا ہوں کہ مران خان بھی ایسی بھٹے گا یہ یہ کا فاتح عمل ہے یہاں پہ ہی دیکھ جانی ہے آپ نے بھی میں نے بھی اور جو دیرے ہیں انہوں نے دے لی ہے آنے والے نے دے لی ہے یہ بات یہ ہے کہ اپنے حوصلے گلند رکھیں آنے والا وقت ہمارا ہے ہم غریب لوگوں کی پارٹی ہیں ہمارے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے پہنی پہ بھی کوئی انویسٹر نہیں ہے ہمارے کمالیہ میں بھی عمیر طبقہ ایک طرف ہے غریب طبقہ ایک طرف ہے یہاں بھی ایسی نظر آ رہا ہے اور طوبے میں بھی ایسی نظر آ رہا ہے انویسٹریلس مقابلہ عام ہو گئے آپ لوگ افرٹ کریں آپ لوگوں کا ووٹ ہے آپ لوگوں کا اقتدار ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے آپ عمد رکھیں پارٹی پرس پارٹی نے ہمیشہ پتال نصری کام کیا ہے آپ فیصلہ بعد چلے جائیں یہ سارے نور لیگ کے پہلے پیپنس پارٹی میں تھے جہاں سے آج ہے آپ کہیں چلے جائیں بیس ہماری دی ہوئی ہے ایک آئیتن فلم چل رہی ہے بڑی لمبی جس کا نام ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا قسم فرانگی ہم نے نہیں نکالا پیپنس پارٹی نے نہیں نکالا اور میں زداری سانگے نکالا ہے اس کا میں حرف چاہتا ہوں کیونکہ اگر ہم نے نکالا ہوتا تو ہم آپ کو دھنے کے دنوں میں نکال دیتے جب آپ آسفرین زداری کو دبرین سے فران کر رائے میں نے میں مافیوں مانگ رہے تھے اور ستر خانے چیار کیے تھے اور دیمر مندر اس کو ہری پیپس اٹھا کر رائے میں رائے سے چاکی ہمرا لیں اس لوگم نکال دیتے اس لوگم نکال گھرنے میں بیٹھتے آپ کو اس لوگم نکال لیتے ہم نے نہیں نکال دائیں ہم تو تین ماہ در ہمارے پوزیشن لیڈر خود شیر شاہ صاحب آپ کو اسمبلی میں ملاتے رہے گے آو بیت کے بعد کتے اسمبلی کی باتیں اسمبلی میں لے آتے ہیں اس پر آباد ہو آپ نے خط لکھا آپ جائے گئے میں آپ سے آپ سیسا نہیں کروں گا میں سمجھے میں جاؤں گا آپ چلے گئے کیا اس میں سبان کر دیں آپ چلے گئے ہم تو اس میں کفور بار نہیں نہ ہم آپ کے سوا کے آپ ہی گئے ہیں اور آپ یہ کبھی چلا رہے ہیں کبھی سرکوٹا میں کبھی لوٹا میں کبھی کہیں پہ سٹیل گاتے ہیں پھر روتے ہو مجھے کون کالا آپ حکومت بھی آپ کی بہت میں جانے بھی آپ کی ہم آپ کی طرح روتے نہیں ہمارے زدائی صاحب ساڑے دک سال آپ نے اس پر اندر رکھا ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں اندر کن کیا اور سب کتوں سے فارن ہوئے سب کیس فارن ہوئے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں اندر کن رکھا موسیقی 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 موسیقی